پاکستان میں لاکھوں غیر مسلم آباد ہیں جنہیں روز مرہ زندگی میں اپنی مذہبی شناخت کے سبب امتیازی سلوک کا سامنا ہوتا ہے لیکن ایسا بیان کس حد تک درست ہے؟ یہی جاننے کے لیے انامندگار شمائلہ خان نے دو طالبات سے بات کی جن میں ایک ہندو ہیں جبکہ دوسری مسلم جنہوں نے ہندو لڑکی کا روب دھار کے مقامی ٹرانسپورٹ میں سفر کیا آئیے دیکھتے ہیں کہ آیا ان دونوں کے تجربات میں کوئی مماثلت ہے یا نہیں مستے میرا نام ورشاہ اروڑا ہے میں پاکستانی ہندو ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ راولپنڈی میں رہتے ہیں اچھے بورے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میرے ایکسپیریئنسز بھی مکسٹ ہیں کئی بار جب لوگوں کو پتا چلتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا اٹسٹیوڈ زیادہ ویلکومنگ ہوگا ہے وہ ایگر ہوتے ہیں میرے بارے میں جاننے کے لیے یہ جاننے کے لیے میں کب مائیگریٹ کر کے انڈیا سے پاکستان آئی تھی جو مجھے نے بتانا پڑتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا میرے نام اجالا حیات ہے میں انسی اے میں فورتھ ایر فائن ارٹس کی سٹوڈنٹ ہوں اور میں نے ایک پروجیکٹ کے لیے کلاس اسائنمنٹ کے لیے ایز ہندو بندی لگا کے لوکل ٹرانسپورٹ پر ٹرائیویر کیا تھا لوگوں کا بہیویر سٹیڈ کرنا کے لیے لوگوں کی نولیج ڈراموں کے تھوڈ بہت زیادہ ہے انڈیا ہندوئزم کی کوئی پوچھ رہا تھا کہ بندی کیوں لگاتے ہیں کوئی راکھی ساون پتہ نہیں اس طرح کی چیزوں کا پوچھ رہے تھے جب بھی کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ ہندو ہیں تو ہمارے جو ٹاپکس آف ڈسکشن ہیں وہ بہت محدود ہو جاتے ہیں جو ساری ڈسکشن ہیں وہ ہندو مسلم کرسچن انڈیا پاکستان ادھر انڈیا رہی گھومتی رہتی ان کے ادھردی یا پھر وہ اکثر لوگ پھر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ لوگ شروع سے پاکستان میں رہتے ہیں تو کبھی آپ لوگوں کا ارادہ نہیں ہوا کنورٹ ہونے کا یا اس طرح کے کوئیسٹنز کرتے ہیں بہت خالی بس تھی ایک اور عورت تھی اور ایک میری دوست تھی میرے ساتھ میں اس عورت کے ساتھ جا کے بیٹھی نا تو اس نے فورن سیٹ چھوڑ کے آگے چلی گئی اور حلنگ میری دوسری دوست نا اپنے جنازے کے فلایرز بیٹھ رہی تھی کہنے کو وہ بہت ڈیفرنٹ چیز ہے اور بہت اجیب چیز ہے کسی نے سونی بھی نہیں ہوگی کہ آپ زندہ کسی کو کہہ رہے ہیں میرے جنازے پہ آجو اس کے ساتھ وہ اتنی فرینڈلی اور اتنی اس طرح کی تھی ایک دو بار مجھے ایسا بھی ایکسپیرینس ہوا کہ ایک دو لوگوں نے سیٹ چینج کر لی ہو سکتا ہے میں بہت نیگیٹیف سوچ رہی ہوں وہ انہوں نے اترنا ہو یا اور کوئی وجہ ہو اس وجہ سندھ نے سیٹ چینج کر لی ہو ایک بیچ میں تھی جنہوں نے میرے ساتھ ایک لیڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس کو بولا کہ دیکھو اب یہ کس طرح بندی لگا کے میٹرو کے اندر پھی رہی ہے اب جس جہاں کے آپ کلچر میں آپ کو جگہ کا کلچر ایکسپ کرنا چاہیے حالانکہ جب ہمیں اس طرح کوئی ویسٹ میں کہتے ہیں تو ہم کتنا افینڈڈ فیل کرتے ہیں میری کچھ فرینڈ سی وہ مجھ سے لے کر کچھ کھاتی بھی تھی نہیں تھی لیکن آج اتنے سالوں کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو میری بہت اچھی فرینڈز ہیں کیونکہ انہوں نے اس سارے ٹائم پیریڈ میں مجھے از ایومن بینگ مجھے جانا ہے سمجھا ہے تو اگر آپ کسی کو از ایومن بینگ جان لیتے ہیں تو پھر مذہب جو ہے وہ سیکنڈری جلا جاتا ہے وہ پھر اتنا امپورٹنٹ نہیں رہتا میرا نہیں خیال کہ یہ صرف ریلیجن پر چیز بیسٹ ہے اگر کوئی لڑکی جینز پہن کے بھی بزار میں جاتی ہے وہ بھی یہی چیز فیس کرتی ہے ایسی قسم کی حراثمنٹ بیسک کسی بھی قسم کا ڈفرنس ہے اس کی ٹولرنس لیول ہی نہیں ہے